بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک ایسی پیشرف سامنے آ رہی ہے کہ جس کو لے کر مقبوضہ کشمیر پر او آئی سی کا اجلاس نہ بڑھانے والوں کو خود اپنے لیے او آئی سی کے اجلاس کی ضرورت پڑھ چکی ہے لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اس کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بھر وقت پہنچ سکے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ بھی کمیٹس باکت میں ضرور دیجئے گا دوستو آپس کے تنازوں میں بٹی مسلم امہ خاص کر عرب ممالک کے لیے ایک بوری خبر لے کر آیا ہوں یہ بوری خبر یقینی طور پر دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے مسلمان کے لیے کسی کہہر سے کم نہیں دوستو آپس کے تنازوں میں بٹی مسلم امہ خاص کر عرب ممالک کے لیے ایک بوری خبر لے کر آیا ہوں یہ بوری خبر یقینی طور پر دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے مسلمان کے لیے کسی کہہر سے کم نہیں اور وہ مسلمان جو بیت المقدس کو کھونے کے بعد آج تک اس کو واپس نہیں لے سکے ان کے مزید علاقوں پر قبضے کی کوشش شروع ہو گئی ہے سہونی ریاست اسرائیل کے قیام کے نامکمل ایجنڈے کو مکمل کرنے کے لیے لبنان میں عیسائی ریاست کے قیام کا منصوبہ سامنے آ گیا ہے دوستو مشرقہ وستہ میں پہلی عیسائی ریاست کو قائم کرنے کا منصوبہ جی ہاں دوستو یہ بہت بڑی آپ کے لیے خبر ہے مشرقہ وستہ جو کہ مسلم اکثریتی ممالک پر مشتمل کھتا ہے جہاں پہلے 1948 میں اسرائیل کے نام سے سہونی ریاست قائم کی گئی تھی اور جس کا کھمیازہ آج بھی کھتے کے مسلمان بھوگت رہے ہیں اور اب اسی مشرقہ وستہ میں اسرائیل کے پڑوس میں ایک عیسائی ریاست کے قیام کے واضح اثار نظر آنے لگ پڑے ہیں اور یہ زیادہ دیر کی بات رہی اس گھنہوں نے منصوبہ پر عمل جو ہے آپ مکمل طور پر شروع کر دیا گیا ہے اے میرے مسلمان بھائیو یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود پورا مغرب اور دنیا بھر کے سلیبی پکارنے لگے ہیں دوستو یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جس کا عملی آگاز بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے خوفناک دھماکوں سے ہو گیا ہے جتنا بھی مغرب میں میڈیا ہے وہ اس کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ سب میں بس ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ لبنان کا ایک ملک کے طور پر قائم رہنا مشکل نہیں بلکہ نمکن ہو گیا ہے روسی میڈیا ہو یا پھر معروف عالمی جریدہ ایکانوں میں سب کھل کر اس بات کا پرچار کر رہے ہیں کہ اب لبنان میں بڑی تبدیلی آنی چاہیے یہ ساتھ میں آپ سکرین میں مختلف مغربی میڈیا کی نیوز ہیل لینز بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس دھماکے کے بعد مغربی میڈیا اور مغربی ممالک نے رد عمل دکھایا ہے آخر یہ ماجرہ کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو لبنان دھماکے کے بعد فرانسیسی صدر میکرون کا فوری وہاں پہنچنا اور ابھی خبر آ رہی ہے کہ یورپی یونین چیف بھی بیروت پہنچ رہے ہیں آخر مغربی ممالک کو اس دھماکے کے بعد کہاں سے خیال آ گیا لبنان کا اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں لبنان کی طریق وہاں کی عبادی اور چند دیگر حقائق کو دیکھنا ہوگا لبنان عرب دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر عیسائی سب سے زیادہ تداد میں نہ صرف عباد ہے بلکہ ملکی قانون کے مطابق لبنان کا صدر عیسائی وزیراعظم مسلمان ہونا لازم ہے اور اسی طرح دیگر حکومتی عوضے بھی مختلف مذہبی فرقوں میں بانٹے گئے ہیں لبنان کی عبادی کا 45 فیصد حصہ عیسائیوں پر مشتمل ہے جس میں مختلف عیسائی فرقیوں ہیں وہ بھی شامل ہیں جبکہ 55 فیصد کے قریب مسلمان ہیں جن میں شیعہ و سنی فرقوں کے ساتھ دیگر اسلامی فرقے بھی شامل ہیں اگر ہم لبنان کے نقشہ پر نظر دڑائیں تو اس میں یہ بات نظر آتی ہے کہ لبنان کے جنوبی علاقے میں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت ہے جبکہ شمالی علاقے میں عیسائی عباد ہیں اسرائیل شروع دن سے ہی لبنان کے جنوبی حصے کو اپنے میں زم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے اور وہ حصے پر حملہ آور بھی آل ایڈی ہو چکا ہے مگر سخت عسکری مضامت کے بعد اسرائیل کو اپنی فوجیں واپس بلانا پڑ گئی تھی یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ لبنان کا جنوبی حصہ یہودی عقیدے کے مطابق گریٹر اسرائیل کا ہی حصہ سمجھا جاتا ہے اور یہودی مذہبی کتابوں سے بھی اس کا حوالہ دیا جاتا ہے اسرائیل کے قیام سے لے کر کئی بار اسرائیل نے کوشش کی کہ وہ جنوبی لبنان پر قبضہ کر لے لیکن کیونکہ یہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے تو وہاں مضامت کے خوف سے اسرائیل ایسا کرنے سے ابھی تک باز رہا ہے لیکن مغربی رینماوں کی تیزیاں اور مغربی میڈیا کی شہ سرکیاں کھل کر یہ بیان کر رہی ہیں کہ مشرق وستہ میں ایک عیسائی مملکت کا قیام عمل میں لیا جا رہا ہے معروف عالمی جریدے دی اکانومسٹ کی شہ سرکی کچھ اس طرح سے ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ اس بہت بڑے دماکے کو لبنان میں بڑی تبدیلی کا باعث بننا چاہیے جبکہ ایک اور نیوز ایجنسی کی شہ سرکی کچھ اس طرح سے ہے لبنان کا ایک خود مقتار ملک کے طور پر قائم رہنا مشکل ہو گیا اور یہ مائرین کی رائے ہے اب یہ مائرین کون ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ یہ وہی مغربی مائرین ہیں جن کے ذمہ رائے امہ کو ہموار بنانے کا کام لگایا جاتا ہے صرف مغربی میڈیا ہی نہیں بلکہ مغربی ممالک کو اس حملے کے بعد لبنان میں دلچسپی ایک بہت بڑے طوفان کا ناظرین پیش کھیما ملوم ہوتی ہے فرانسیسی صدر کا لبنان میں کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ وہ لبنان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے روسی جہازوں کا مدد لے کر لنگر انداز ہو جانا اور تو اور اب یورپی یونین کے سربراہ بھی بیروت پہنچ رہے ہیں لبنان مچرک وستا کا واحد مسلم ملک ہے جہاں سلیبیوں کی آباد 45 فیصد یعنی لگ بھگ ملکی آبادی کے نصف حصہ آباد ہے دنیا بھر کے سلیبی ممالک نے پہلے لبنان میں دھماکہ کروایا اور اب اس کو بہانہ بنا کر ایک مسلم علاقوں میں سے ایک اور گیر مسلم ریاست کے قیام کی راہ ہموار کی جانے لگی ہے مسلمان جو ہیں وہ آپس میں دستوں گریباں ہیں عرب ممالک اپنا تیل بیچ رہے ہیں تو ترکی ایران چیہ سنی اقترافات کو نہ چاہتے ہوئے بھی نہیں بلا سکتے دوستو سہونی ریاست اسرائیل کو قائم کرنا آئے لبنان میں ایک عیسائی ریاست قائم کرنے سے زیادہ مشکل تھا کیونکہ دنیا بھر سے یہودیوں کو لاکر وہاں آباد کیا گیا لیکن لبنان میں تو حیسائیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد پہلے ہی موجود ہے اور یہ کام اب زیادہ دیر رکھ نہیں سکتا جیسے جیسے بیروت دھماکے کی تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں تو اس میں اب کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ یہ دھماکہ ایک حملہ تھا جس کا مقصد پہلے سے کھانا جنگی کے شکار ملک لبنان میں افراد تفریح پھلانا تھا اور اس سلوام دشمن اس میں سو فیصد کامیاب بھی ہو چکے ہیں آج اس حملے کے بعد لبنان مسلسل رو رہا ہے تڑپ رہا ہے اور گصے سے بھرا ہوا ہے دوستو مسلم امام خاص کر ارم ممالک کو لبنان کی صورتحال پر گہری نظر رکھنا ہوگی اور مغربی لیڈروں اور میڈیا کے بینات کا ابھی سے سخت رد عمل دینا چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کے بعد میں کہیں بہت دیر ہو جائے امہ ابھی اسرائیل کے فتنے سے ہی چھٹکارا نہیں پاری تو اب اسرائیل کے ساتھ ایک اور ریاست کے قیام کی باتیں جو ہیں وہ بھی چل پڑی ہیں اسرائیل کے قیام کے نامکمل ایجنڈے کو لبنان میں اسحائی ریاست کو قائم کر کے مکمل کیے جانے کا وقت جو ہے وہ اب آ چکا ہے تو ناظرین اس پر آپ کیا رہے رکھتے ہیں اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ کمنٹس واق میں ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا خیار رکھئے تب تب کے لیے اللہ حافظ